السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساجد کھان اور آج آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جس جو کی ہندوستان کی سیر محمد صاحب دین صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے بہت دکھ کی بات اللہ انہیں جنت الفی دوس میں جگہ تا فرمائے صاحب دین صاحب جو ہم سیوانیوں بیہاری یا ہندوستان کے عوام کو جو دے دیئے سایت آج تک کوئی نیتا نہیں دیا ہے نہیں دے گا کیونکہ محمد صاحب دین صاحب ایک ایسا سخصیت تھے کہ آج تک کوئی ان کے جیسا دوسرا صاحب دین پائدہ نہیں لے سکتا ہے کیونکہ ہندوستان میں ایک جگہ تھا تھا کیا جگہ ہے جس کو لوگ جانتے ہیں پہلے نام تھا علی گنج اب اس جگہ کے نام ہے سیوان سیوان میں کمنیسٹ پارٹی کی اتنا دبدبہ تھی اتنا مسلمانوں کو ہندو بھائیوں کو جو کی چھوٹے کاسٹ کے تھے بڑے بڑے لوگ کافی پہشان کرتے تھے اور تباہی مچا کر رکھتے تھے جہاں پہ مسلمانوں اور کچھ ہندو بھائی جو چھوٹے کامنیٹی سے ہیں جیسے کہ ہری جن پروار کے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اتیچار ہوتا تھا تو اللہ ہم سب کی دعائے سنیں اور اس سرجمین پہ ایک سیر محمد صاحب الدین صاحب کو جن ہوا اور جن جب ہوئی محمد صاحب الدین صاحب شروع سے ہی بہت بڑے دلوالے رہے سب کی مدد کرتے تھے ان کا مدد کرنا پیشا تھا سمجھ لیجئے کی ان کے سامنے کوئی دھرم جاتی ایسا کچھ نہیں تھا بس انسانیت ہی انسانیت تھی اور لوگوں کو کافی مدد کرتے تھے صاحب دین صاحب اپنے پوری لائف میں دو بار ایمیلے اور چار بار شانسد رہ چکے ہیں یعنی دو بار بیدھائیک اور چار بار میمبر آف پارلیامنٹ ایم پی رہ چکے ہیں صاحب دین صاحب سیوان کو ایک پہچان دیئے ہوئے سیوان کی کیا پورے بیہار کی پہچان دیئے ہیں ہندوستان کی پہچان دیئے ہیں سیوان میں ایسا کوئی سوویدہ انہوں نے نہیں چھو رہا ہے جو کی سیوان واسیوں کو دوسرے اسٹیٹ میں مائیگریٹ کرنا پڑے اسپیسلی محمد صاحب دین صاحب پرہ لکھے ہیں اور وہ پرہ لکھے ہیں تو پرہائی کا ویلو سمجھتے تھے ایجوکیٹڈ ہے تو سمجھتے تھے کہ ایجوکیشن کیا ہوتا ہے محمد صاحب دین صاحب کا برد ٹین میں نائنٹین سکسٹی سیون میں ہوا تھا اور ان کی انتقال ون میں یعنی فرسٹ میں ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ کو ایک ساجد کے تحت ان کا انتقال ہو گیا کرونا تھا بس ایک بہانہ تھا اور ساجد میں صاحب دین صاحب ایک دیش پرست کو دیش بھکت انسان کو کرونا کے بہانے ساجد سے انہیں نپٹانا تھا خیر یہ سسٹم تو بہت اتیچار کر رہی ہے جو کی انیکسپیکٹڈ ہے صاحب دین صاحب کی شادی ہینہ صاحب سے ہوئی ہے جو کی وہ بھی ایک گریجویٹ ہینہ صاحب ہیں سیوان کولیسی گریجویشن انہوں نے کمپلیٹ کری ہے صاحب دین صاحب کے ایک لڑکہ اوسامہ صاحب دو لڑکی ہیرہ صاحب اور تشنیم صاحب صاحب کی ٹوٹل تین بچے ہیں ایک لڑکہ دو لڑکیا ہیں دوستو سیوان میں ایک ایسا وقت تھا جبکہ ڈاکٹرز اتنا زیادہ فیس اپنے پیسنٹ کو چارج کرتے تھے کہ گریب پیسنٹ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے تھے اس چارج دینے میں احسامت تھے لیکن محمد صاحب دین صاحب گریبوں کا داتا گریبوں کا سہارا انہوں نے ایک کنفرنس کی اور اس کنفرنس میں جو بڑے لیبل کے ڈاکٹرز تھے جو سرجن کافی بڑے پوسٹنگ تھے ان کا فیس انہوں نے پچاس روپیا کر دیئے اور جو تھوڑے چھوٹے لیبل کے ڈاکٹرز تھے جن کی تھوڑے لیبل چھوٹی تھی ان کی جو فیس تھی انہوں نے ٹھارٹی روپیچ کے کر دی یعنی گریبوں کا درد ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا اور ہم سیوانیوں جو بھی ہیں ایڈوکیشن کے لیے کافی پہشان رہتے تھے بھاگ دور کرتے تھے کہ ہم کیسے ایڈوکیٹ کر پائے ہمیں اچھا ایڈوکیشن کہاں سے ملے تو انہوں نے سیوان میں ایسی ایسی ایڈوکیشن کی پہچان دیئے کہ جو کی میں آپ کو ایک بار یاد کرا دو سیوان میں صاحب دین صاحب کی دین انجنیرنگ کالیج صاحب دین صاحب کی دین رجیندر سٹیڈیم صاحب دین صاحب کی دین دیئے بی کالیج سٹیڈیم صاحب دین صاحب کی دین اندور سٹیڈیم صاحب دین صاحب کی دین گاندھی میدان صاحب دین صاحب کی دین سیوان دربار کی ڈیبلوپمنٹ شہاب دین صاحب کی دین ہے اتنا بہت سارے ایسے چیز ہے جو کی میں آپ کو کاؤنٹ نہیں کروا سکتا ہوں ساری چیز شہاب دین صاحب کی دین ہے ریلوے پلیٹ فارم شہاب دین صاحب کی دین ہے یہ صاحب کا اس ٹائم کا فوٹو ہے جس ٹائم صاحب ایم پیس تھے مولانا مجرول حق کلونی جس کو ایم ایم کلونی کے نام سے جانتے ہیں صاحب دین صاحب کا بسایا ہوا ہے صاحب دین صاحب کا دین ہے ایسے بہت سارے چیزی ہے بہت سارے چیز کی جس کو گنانا کوئی آسان بات نہیں ہے اگر میں ان کی ڈیبلوپمنٹ کاؤنٹ کرنا شروع کروں تو پوری دن ختم ہو جائے گی لیکن ان کی ڈیبلوپمنٹ کبھی کم نہیں پڑے گی کھر کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو ریمائنڈ کرا دیا دوستو ایسے سیر کا انتقال ایک پورونا کے ساجس میں کر دیا گیا اس کو انتقال نہیں بولیں گے اس کو مڈر بولیں گے کیونکہ جب جیلر کو پتا ہے کہ جب صاحب بودین صاحب جس سیل میں تھے جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ ایک چیریہ بھی نہیں جا سکتی تھی ایک چیریہ بھی پر نہیں مار سکتی تھی تو ایک پاکستانی اتنگوادی کرونا پیسنٹ جو سب سے ہائی لیبل کا کرونا ہوا تھا اس پیسنٹ کو ان سیل میں رکھنے کی کیا جرورت تھی اب اس کو رکھنے کے وجہ سے صاحب بودین صاحب کرونا پوزیٹیف ہو گئے تو اس اتنگوادی کو میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی رکھا گیا اور آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا برے لیبل کا اتنگوادی جو کی چھوٹے راجن ہیں اس کو بھی کرونا پوزیٹیف ہو گیا اور ایک اتنگوادی کو انس میں سیپٹ کیا گیا اور محمد صاحب بودین صاحب کو دن دیال ایک چھوٹا سا اسپیٹل میں تو اس کو ہم لوگ مدر ہی تو بولیں گے یہ مدر ہی تو ہے ایک ساجس کے طور پر ان کا مدر کیا گیا ہے کہ آپ لوگ محمد صاحب بودین صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں جنتی الفیدوس میں جگہ اتا فرمائے اور صاحب بودین صاحب کو ہم لوگ کبھی بھولا نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کبھی بھول پائیں گے کیونکہ وہ ہمارے بیچ کل تھے آج ہے اور آگے بھی رہیں گے ان کی یاد ہمارے ساتھ تھمیر سا رہے گی میں ہوں محمد صاحب کان دعا ہمیں آدھ اکنا اللہ حافظ دیکھتا ہے